موسیقی دنوں میں کے اندر جو میں لیکن میرے پاس سکرین شاٹ آپ کا موجود تھا لیکن میں ویڈیو نہیں بنا سکا اس کے لئے یہ مادر چاہتا ہوں تو میرے بھائی کا کمنٹ یہ تھا کہ سبگی ریبیہ کے اندر آپ مسال کے طور پر ویزا کون سا لیں جو ہمیں یورپ جانے کے لئے آپ کوشش کرتے ہیں یہاں پر یورپ جانے کے لئے ایک جنرمن طریقے سے قانونی طریقے سے تو آپ کو ویزا کون سا لینے چاہیے اس کے لئے میں اپنے بھائیوں کو یہ مشورہ دینا چاہتا ہوں اور کیسے کیسے جا سکتے ہیں مطلب وہ آپ کی مرضی ہے وہی جانا آپ کی مرضی ہے آپ کی سرکے جانا چاہتے ہیں لیکن آپ کو ویزا کون سا لینے چاہیے وہ اس ویڈیو کے اندر میں آپ کے ساتھ بتانا چاہوں گا ذرا غور کیجئے گا میرے پیرے بھائی اگر آپ یورپ جانا چاہتے ہیں ہوں سکتا ہے کہ آپ یورپ جانے کے خوش مند ہوں سفدری بے کے اندر بیٹھے ہیں تب بھی تو آپ کے لئے ویزا اکچھا پرفیشن ہونے چاہیے آپ کے پاس یہ سائے خاص عامل مندلی تربیت مویشی ٹومیسٹرک ورکر کے ویزے نہیں ہونے چاہیے ٹومیسٹرک ورکر کے ویزے نہیں ہونے چاہیے یہ میں آپ کے ساتھ واضح کہہ رہا ہوں اگر آپ سفدری بے آنا چاہ رہے ہیں ابھی یہ سوچ رہے ہیں کہ میں یورپ جاؤں تو میرے پاس ویزا کونسا ہونے چاہیے جو میں یورپ کے لئے ٹرائی کروں سفدری بے کے اندر آپ کو ویزا سائے خاص عامل مندلی ایسے ویزے ٹومیسٹرک ورکر کے ویزے نہیں لے کر آئیں اگر آپ یورپ کے لئے ٹرائی کرنا چاہتے ہیں صرف اس نیت سے آ رہے ہیں کہ ہم دو سے چار مینے یا ایک سال یا دو سال یہاں پر گزاریں گے تو پھر یورپ کے لئے ٹرائی کریں گے یورپ کے کسی بھی ٹرائی کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ بلیے ویزا ایک اچھے پروفیشن ہونے چاہیے جس کے لئے میں کہہ سکتا ہوں کنسٹرکشن کا کوئی بھی آپ کے پاس ویزا ہو یعنی ٹیل کا ہو جائے پلسٹر کا ہو جائے انجینئر ہو جائے کوئی بھی ہو جائے ایسا ویزا تو آپ کا چل سکتا ہے پلسٹر کا لے سکتے ہیں جب سم بوڑ کا لے سکتے ہیں عامل کا لے سکتے ہیں عامل آدھی کا لے سکتے ہیں ایسا کوئی بھی پلس یعنی سٹیل فکسر کا ہو جائے نجار ہو جائے نجار یعنی شیٹرنگ بالا کوئی بھی مطلب ایسے ویزے ہو سکتے ہیں آپ کے لیے وہ چل سکتے ہیں یورپ جانے کے لیے اگر آپ سوچیں کہ ہم سائے خاص کے لیے میں کیوں کہہ رہا ہوں کیوں کہ ہم لالش کرتے ہیں سستہ ویزا ہوتا ہے ویزا تو وہ اتنے کا یاد ہے بس صرف لالش ہی ہوتا ہے کہ یار سستہ ہی کامہ لگ جائے گا اور جا کر وہاں پر کام کرتے رہیں گے اور فیسے پورے کریں گے وہ پھر یورپ کے لیے ٹرائی کریں گے نہیں تو سعودی ریبے کندر تو پکے ہیں وہاں تو کام کریں گے تو سائے خاص آمل منزلی ایسے دومیسٹک ورکر بیزوں کے لیے بہت زیادہ پرابلم ہے اس وقت سعودی ریبے کندر ان کو پکڑا جاتا ہے اور ڈپورٹ کیا جاتا ہے اس طرح نکالا جاتا ہے ان کو جیسے مکھن سے وال نکال کر ڈپورٹ کیا جاتا ہے جیل کے ذریعے اور لیفٹ ایم کے لیے بین کر دی جاتا ہے میری باتوں کو حقیقت پر لیجئے گا مزاک مزاک میں مت رکھیے گا یہ حقیقت بات جواب کے ساتھ کہہ رہا ہوں کیونکہ آپ کے لاکھوں روپے لگتے ہیں ہمارے ایک سوال جواب دینے کے ہم نہیں چاہتے کہ آپ کو کوئی بھی غلط طریقے سے گائیڈ کریں جو آپ کو غلط گائیڈ کرتا ہے اس کی سنتے رہے ہیں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے اس کے بارے میں ہم جو بھی بات کریں گے سچ کریں گے اور اس کے اوپر قیم رہیں گے آپ دو مہینے بعد بھی ہمارے بات کے اوپر کمنٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ اس کے اوپر قیم رہیں گے جو ہم بات کرتے ہیں کہتے ہیں آپ کے ساتھ جو شیئر کرتے ہیں یہاں پر ہم قیم ہیں یہ نہیں کہتے کہ آپ صحیح خاص کامل ویزلی کا ویزہ لے کر آئی سے ویزے لے کر آئیں یہاں پر کام کریں یہ کبھی نہیں کہتے کیونکہ یہاں پر بھیجن ان کو پکڑ لے جاتا ہے اگر آپ کام کریں گے کفیل کے ساتھ تو پھر بہت اچھا ہے اگر آپ سوچتے ہیں کہ باہر ازاد کام کریں گے منتلی کے اوپر تو وہ ایجنٹ آپ کا نقصان ہوگا کسی کا کچھ نہیں جائے گا ایجنٹ کا کچھ نہیں جائے گا آپ کے اپنے پیسے ضائع ہوں گے آپ کس طریقے آتے ہیں ادار آتے ہیں یا اپنے جیو سے پیسے لگا کرتے ہیں کردہ اٹھاتے ہیں پلاڑ بیٹے ہیں جو بھی کرتے ہیں وہ آپ کو پتا ہے آپ باقی سوچ ہے ہمارا کام ہے آپ کو بتانا لیکن یورپ کے لیے کہ آپ کو اچھا پروفیشنل کی ضرورت ہوگی جس طرح کے میں بتا چکا ہوں تو بار بار رپیڈ کرنے کا ہمارا مقصد ہوتا ہے کہ آپ پھر بھی گلتی نہ کریں لیکن آپ پھر کر جاتے ہیں ملیں گے انشاءاللہ ایک نیکٹ ویڈیو میں نئے ویلاغ میں اگر آپ کو بھی کمنٹ جان انفرمیشن جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹ کریں دوستو اگر چینل کو سسکرائب نیکٹ ہو کریں تاکہ ہمارے آنے والے ویڈیو ہو سکتا ہے آپ کے لیے ہو اگر آپ بھی دل آپ کا کرتا ہے آپ کا من کرتا ہے سفدیری بیہ کا اندر محنت کرنے کے لیے چارنے پیسے زیادہ کمانے کے لیے تو آپ موسٹ ویلکم آپ ہمیں کمنٹ کریں ہم انشاءاللہ اس کے پر ویڈیو بنا کر آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے تب تک دیجئے محمد صلی اللہ حافظ اپنا خیار رکھے گا دعوی میں یاد رکھے گا اللہ حافظ